ایک ایسی ڈرنک ہے جس کی روزانہ تقریباً ایک بلین گلاسز پی جاتی ہے انیس سو ساتھ میں حکیم عبد المجید نے پرانی دیلی کے دواخانے میں ایک شربت بنایا اور نام رکھا روحفزا یہ شربت انڈیا کی شدید گرمی سے ہونے والی ہیٹ سٹراک اور وارٹر لاؤس کا علاج تھا انیس سو پندرہ میں یہ شربت روحفزا لوگوں میں تیزی سے مقبول ہونے لگا خاص طور پر مسلم کمیونیٹی میں انیس سو سنتالیس میں حکیم سعید جو کہ حکیم عبد المجید کے چوٹے بیٹے تھے وہ ہجرت کر کے پاکستان آئے پاکستان آتے ہی انہوں نے شربت بنانے کا کام شروع کیا روحفزا کا زیادہ استعمال رمضان اور گرمیوں میں کیا جاتا ہے جسے چوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر کوئی پسند کرتا ہے تو چلو دیکھتے ہیں کہ آخر سالوں سے چلے آ رہے ہیں شربت کو پیکٹری میں کیسے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے چینی کا شیرہ بنایا جاتا ہے جس کے لیے چینی کو پہلے سے گرم بوائلنگ ٹینک میں ڈالا جاتا ہے پھر اس کو سو سے ایک سو پندرہ ڈیگری سیلسس تک اُبھالا جاتا ہے ساتھ ہی پیکٹری کو دوسرے حصے میں ارک بنایا جاتا ہے جو جڑی بوٹیوں سبزیوں اور پلوں کی ارک کشی سے بنایا جاتا ہے اس کے لیے خاص نیلوپر، گلاب، پودینہ، سبزیوں جیسے اور دوسری جڑی بوٹیوں کو ایک بہت بڑے مکسر میں ڈالا جاتا ہے روحبزا کی فیکٹری میں ہر سال پچیس ہزار جڑی بوٹیوں کو استعمال کیا جاتا ہے پھر جڑی بوٹیوں والے بکٹ کو گرم پانی سے برے ہرب ڈسٹلیشن ٹینک میں ڈالا جاتا ہے جس کو تقریباً سو ڈگری سیلسس تک گرم کیا جاتا ہے اس عمل سے سٹیم کے ساتھ جڑی بوٹیا، سٹینشن آئل اور فلیور چھوڑتی ہے اور اس ٹین کو ٹنڈا کر کے لیکڈ میں تبدیل کر دیتا ہے جسے ارک کہتے ہیں پھر اس کے بعد باری آتی ہے اس میں چینی کا شیرہ، ارک اور لال رنگ کو ایک مکسنگ ٹینگ میں ڈال کر ایک گھنٹے تک مکس کیا جاتا ہے لیجیے دوستو اب شربت تیار ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی آٹیفیشل پلیور نہیں ہوتا یہ پوری طرح سے ایک قدرتی اور خالص ٹرنک ہوتا ہے جس کے بعد باری آتی ہے اس کو بوتلوں میں برنے کی پیلنگ سٹیشن میں بوتلوں میں روحبزہ برا جاتا ہے یہاں پر ایک آٹومیٹک مشین شربت فل کر رہی ہے یہ مشین ایک منٹ میں دو سو پین سٹھ بوتلیں بر دیتی ہے اور بالکل اسی طرح بھی جامیشری تیار کی جاتی ہے جس کے بعد مشروبات کے بادشاہ کو سنہر تاج سے نوازا جاتا ہے اور اس کے بعد باری آتی ہے لیبل لگانے کی لیجیے دوستو روحبزہ تیار ہے کیا آپ جاندے ہیں کہ روحبزہ ہر سال دو سو کروڑ کا کاروبار کرتی ہے اور پاکستان کے علاوہ اس کو دنیا بر کے پینتیس ممالک میں بھیجا جاتا ہے تو دوستو آپ کو کیا اچھا لگا روحبزہ کے بارے میں اپنا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اس ویڈو کو لائک کر کے اپنو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بل نوٹیفکیشن کو ضرور کلک کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ